مولتان کے رمضان بازار میں چینی بنی گوھرے نایا انتظام ہے کہ عوام کو ریلیف پرام کرنے کے دعوے صرف باتوں تک محدود گھنٹوں لمبی لائنوں میں انتظار کے بعد بھی چینی نہیں ملتی شہری رمضان بازاروں سے ماہیوس لوٹ نے لگے مولتان میں لگائے گئے رمضان بازاروں میں چینی نایاب ہو گئی دور دور سے آئے شہریوں کو لمبی کتاروں میں لگ کر بھی چینی نہ مل سکی چینی صبح نو سے دس اور دوپے تین سے چار بجے ہی ملتی ہے اس کے بعد جس کی باری آئے وہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے چینی ہاتھ نہیں آتی چینی کا ٹائمنگ یہی ہے کہ صبح نو سے گیارہ بجے تک ہے پر جب آتے ہیں تو گیارہ بجے سے پہلے چینی فینش ہوتی ہے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ چینی زیادہ سے زیادہ بھیجیں عام کی دعائیں لیں رمضان میں شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان بزار میں چینی کی قیمت میں دس روپے کا فرق ضرور ہے مگر وہ ہمارے کس کام کا ہے جب ہمیں چینی ملتی ہی نہیں کیمروہ میں نام شاہ کے ساتھ علشپہ آسیف ملتان اب آپ کو بتائیں کہ بہاولنگر کے رمضان بازاروں میں سہولیات کی کمی شہری دو کلو چینی کے حصول کے لیے گھنٹوں لمبی کتاروں میں لگنے پر مجبور ہو گئے عوام نے رمضان بازار کی سب سری کو ناکافی قرار دے دیا بہاولنگر کے رمضان بازاروں میں سہولیات کی کمی شہری دو کلو چینی کے حصول کے لیے گھنٹوں لمبی کتاروں میں لگنے پر مجبور عوام میں رمضان بازار کی سب سری کو ناکافی قرار دے دیا صاف پانی نہیں ملے گا تو شہری بیمار ہونے لگے لیا چوہ کاظم کے مقیم پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروف لاکھوں مالیت سے لگایا گیا فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گئے شہری صاف پانی نہ ملنے سے مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے لیا کے علاقے میں چوہ آزم کے مقین عرصہ دراز سے صاف پانی سے محروم ہے کئی سال قبل حکومت کی جانب سے چوہ آزم میں لاکھوں روپے مالیت سے وارٹر فلٹریشن نصب کیا گیا مگر انتظامیہ کی غفلت اور روایتی سستی کے پیش نظر وارٹر پلانٹ بند ہو چکا ہے وارٹر پلانٹ میں نصب مشینری اور ٹوٹیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں جس کے باعث شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو چالو کیا جائے تاکہ انہیں صاف پانی کی نعمت میسر آسکے چوہ آزم کی عوام جو ہے گندہ پانی چوہ آزم کا پینے کے لیے مجبور ہے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے اب اس میں پیٹ کی بیماریاں ہیپٹائٹس کی بیماریاں ہیں تو ہم یہ تمام شہری مطالبہ کر رہے ہیں جو ہیں حکمران وطن سے کہ چوہ آزم کو کم از کم کم از کم جو اس کا بیسیک رائٹ ہے اس کو صاف پانی پینے کا مہوریا کیا جائے وارٹر فلٹریشن پلانٹ چالو نہ ہونے کے سبب نیچی کمپنیوں کی بھی چاندی لگی ہوئی ہے اور وہ مہنگے داموں عوام کو پانی فروغ کرنے میں مصروف ہیں پندرہ اربیدی کہنے نے بھائی جا سارا روزگار پلانٹ باندھے پندرہ اربیدی کہنے نے تین لاکھ عبادی پر مشتمل چوک آزم کے شہری صاف پانی نہ ملنے سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں بند وارٹر پیوریفکیشن پلانٹ کب تک فعال ہو سکے گا یہ ایک سوال یا نشان ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ زاہی سرفراز روحی لیا اب آپ کو بتائیں کہ نواب ساہ میں دوشتہ دنوں ٹرین ہافتے کے آفٹر شاکس ریل گاڑی میں سفر کرنے والوں کی زندگی عذاب بن گئی نواب شاہ کے قریب مالگاڑی حادثے کے باعث متعدد ٹرینے تخیر کا شکار ہیں تیز گام ایکسپریس گیارہ اور ملت ایکسپریس تیرہ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اسٹیشن پر نہ پہنچ سکیں جبکہ پاک بزنس ایکسپریس نو گھنٹے کے بعد ریلوے اسٹیشن پر پہنچی اس کے علاوہ دیگر ٹرینے بھی تخیر کا شکار رہیں اس آفروں کا کہنا تھا کہ شام سے اسٹیشن پر بچوں کے ساتھ اتنی گرمی میں خوار ہو کر ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں واقعی وزیر ریلوے کو چاہیے کہ ریلوے کے نظام میں بھی تبدیلی لائے اور اگر اس طرح سے کوئی حادثہ پیش ہو جائے تو ٹریکس کی بحالی کے حوالے سے فور اقدامات کیے جائیں مسافروں کا مزید کہنا تھا کہ روزے کی حالت میں اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے سے ریلوے کے نظام میں تبدیلی اور ٹرینوں کے شیڈول میں بہتری علانے کے حوالے سے فوری اقدامات کی اپیل گی کیمرمن ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بٹی روحی رحیمیہ خان ایف آئی اے ملتام کی کاروائی ہنڈی میں ملوظ سیڈ ملزم گرفتار تین کروڑ سے ذات رقم برامت کر لی گئی ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ارتضا حیدر کا کہنا ہے ملزم رفی اللہ نائم اور ناظر ہنڈی اور منی لانڈرنگ میں ملوظ ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ارتضا حیدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایف آئی اے نے ڈیائی خان اور ڈیجی خان میں کاروائی کرتے ہوئے ہنڈی حوالہ منی لانڈری کے کاروبار میں ملوظ تین ملزمان گرفتار کر کے تین کروڑ سے زائد رقم برامت کر لی ملزمان میں ڈیائی خان سے رفی اللہ ڈیجی خان سے نائم اور تناظر شامل ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حوالہ ہنڈی اور منی لانڈری کے غیر قانونی کاروبار میں ملوظ افراد کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ڈیجی خان سے گرفتار کیا جانے والے ملزمان کا کہنا تھا کہ وہ پندرہ ہزار پر ملازم ہیں اصلی مالک فرار ہو چکا ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر اتزا حیدر کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ کرنے والوں کو کوئی ریایت نہیں دی جائے گی کیامرامین امیر شاہ کے ساتھ زبیر آمان ملتان اب آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں دہرے قتل کا ملزم گزشتہ روز جیل سے فرار ہو گیا تھا تھانے دار سمیت بارہ پولیس ملازم کو گرفتار کر لیا گیا ہے مقدمہ درس کر کے ملزم سناؤلہ پیشی سے آنے کے بعد فرار ہوا تھا بہاولپور کی سینٹرل جیل سے دہرے قتل کا ملزم سناؤلہ گزشتہ روز فرار ہو گیا تھا جس کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے مگر ملزم گرفتار نہ کیا جا سکا تھانہ سیولائن میں ای ایس ای محمد ساجد کی مدیت میں تھانے دار ساجد علی کانسٹیبل محمد نائم رمضان مجاہد نواز محمد آب زیشان زوار راشد جوید توصیف احمد مبین حاشم زہد منظور محمد عثمان اور ادنان کے خلاف مقدمہ درج کا لیا دیا ہے ملسان ویہاڑی شوہ پہ درندہ صرف کی سات سالہ بچی سے مبینہ زیادتی متاثرہ بچی کے باق کا کہنا ہے کہ ملزم پر پہلے تھی مقدمہ درج ہیں مگر اسر و رسوخ کے بنا پر بچ جاتا ہے اہل خانہ کی ارباب اختیار سے حصول انصاف کی اپیل ویہاڑی کے علاقہ گلشن زمان میں محنت کش محمد انور کی سات سالہ بچی کو عباس شخص وقاس نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا متاثرہ بچی کی والدہ نے کہا کہ سات سالہ مریم عباس شخص وقاس کی بہن کے ساتھ کھیلنے ان کے گھر گئی جہاں ملزم نے بچی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا متاثرہ بچی مریم نے کہا ملزم نے جب زیادتی کی تو گھر میں کوئی نہیں تھا شور مچانے پر ملزم نے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی نانچہ نے بیچنے والے محنت کش محمد انور نے کہا کہ ملزم پہلے بھی ایسے کئی کیسز میں ملوث ہے جس پر ایف آئی آر بھی درج ہیں بچی کے ساتھ یاستی ہوگی میں نے کسی نے یہ وقاس نام ہے لڑکا اس نے کریا میں نے کہا اس کے تو اہلے کے بہت وارد آتے ہیں چار لڑکوں کی اس نے مطلب یاستی کی چار لڑکوں کے ساتھ تھانہ ممتازہ بات پولیس نے بچی کو میڈیکل کے لیے نشتر ہسپتال منتقل کر دیا اور ملزم کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے کیمرمن عبد الرحمن کے ساتھ زبیر اوان روحی ملتان اب آپ کو بتائیں کہ بہاول پور میں تیز رفتاری کے باعث قومی شہرہ پر آئل ٹینکر کو حادثہ پیش آیا رسکیو آپریشن چھ گھنٹوں تک چاری رہا قومی شہرہ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا اتفضلات کے لیے دیکھئے محمد امین کی رب بہاول پرمیر کریشی سے ملتان جانے والا پرٹرول سے برا آئل ٹینکر قومی شہرہ پر اُلٹ گیا آئل ٹینکر لیگ ہونے کے باعث پرٹرول سڑک پر بہنے لگا رسکیو اور پولیس میں دیگر اداروں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دیں رسکیو ذرائے کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے ٹینکر میں اٹھائیس ہزار لیٹر پرٹرول موجود تھا پرٹرول لیگ ہونے کے باعث قومی شرعہ کو دونوں جانب سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا پرٹرول سے برا آئل ٹینکر آبادی کے قریب الٹا جس کے باعث پرٹرول بیک سڑک کے قریب آبادی میں بھی داخل ہو گیا تاہم رسکیو کے ٹیم نے پرٹرول گرنے کے باعث مقام کو ممکنہ حادثے کے پیشن از پانی سے دھو کر اوپر مٹی ڈال دی رسکیو اپریشن چھ گھنٹے بعد مکمل کر کے آئل ٹینکر کو کرین کی مدد سے جائے حادثہ سے ہٹا دیا گیا پہنچتے ہی جب ہم نے دیکھا جو آئل لیک ہو رہا تھا تو اس کے بعد ایریے کو کارڈن آف کیا ایریے کارڈن آف کرنے کے بعد ٹریفک روکتے ہی تو ہم نے اپنا رسکیو اپریشن شروع کر کے جو تیل لیک ہو رہا تھا اس کو جو ہم نے ویسٹ کیا ویسٹ کرنے کے بعد ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ٹریفک کھول دی گئی ہے آئل ٹینکر شریف آباد کے مقام بار تیز رفتاری کے باعث اٹھا تھا اپریشن کے بعد کومی شہرہ کو ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا کیمرہ ٹیم کی ہمرا محمد امین روحی بہاولپور لہترہ میں ہیپٹائٹس کے مرض میں اضافہ باعث تشریف تیہشیو ہسپتال میں ماہانہ پندرہ سو سے زائد افراد آنے لگے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہریوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے لہترہ میں ہیپٹائٹس کے مرض میں اضافہ باعث تشریف ہے دیہشیو ہسپتال میں مہانہ پندرہ سو سے زائد افراد آنے لگے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہریوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے اب آپ کو بتائیں رحمیار خان میں گیسٹروں کے وار جاری ہیں شیخزید ہسپتال میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید درجنوں مریض ریپورٹ ہوئے متاثرین کی تعداد نو سو پانچ سچا پہنچی دیکھئے آمر بھٹی کی ریپورٹ رحمیار خان میں شہریوں پر گیسٹروں کی وبا کے تیز اور خطرناک وار تھم نہ سکے انتالیس دنوں میں شیخزید ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں گیسٹروں کے مریضوں کی تعداد نو سو پانچ ہو گئی شیخزید ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے میڈیکل افیسر ڈاکٹر یاسر اشواق کا کہنا تھا کہ گیسٹروں میدے کی ایک خطرناک بباری ہے جس میں روز روز شہری مبتلا ہو رہے ہیں صاف اور ابلہ ہوا پانی نہ پینے مزرس صحت اور غیر میاری اشیاء کھانے سے ہی شہری گیسٹروں کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں کچھ شہری سہری اور افطار کے اوقات بھی پیٹ بھر کے نمکین اشیاء کھاتے ہیں شہریوں کو چاہیے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی صفائی کا خاص خیال رکھیں سہری اور افطاری کے اوقات زیادہ سے زیادہ سبزیاں پھل اور مشروبات کا استعمال کریں بغیر احتیاط کے بغیر صفائی کے کھانا پڑا ہوتا ہے مکھیوں میلہ کا کھانا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں ابلہ ہوا پانی نہیں پیتے وہی پانی استعمال کرتے ہیں جو ان کے دھونے اور نہانے میں استعمال ہوتا ہے یہ سب چیزیں گیسٹو کی ایک بڑی کوز ہے میڈیکل افیسر ڈاکٹر یاسر اشفاق کا مزید کہنا تھا کہ اگر گیسٹو کی وبا کے حوالے سے اگاہی دی جائے تو شہری یقینا مرس سے بڑھ سکتے ہیں کیامرامین ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بٹی روحی رہیمیہ خان عظیم روحانی بزرگ حضرت شاہ شمط جا رہی تفصیلات سہیرہ تاریخ کی اس ریپورٹ میں سبس سنہری سرخ نیلے اور فیروزی رنگوں کے امتزاج کا خوبصورتی سے استعمال کیا گیا مگر دیکھ بھال نہ ہونے سے رنگ مانت پڑنے لگے ہیں دربار کے بیرونی دروازے پر استعمال کی گئی باری کینٹیں ٹوٹ کر گرنے لگیں دلکش نکوشوں نگار اور پھولوں کے ڈیزائن سے مزین نیلی ٹائلز بھی اکھڑ گئیں جبکہ دروازے کے اوپر مینار بھی غائب ہیں ساٹھ 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 سے اس درگاہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جی اور یہ درگاہ جو ہے یہ دیگر درگاہوں سے مختلف ہے اور اس کی آپ امارت دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی اندرونی اور بیرونی حصوں میں تمام کی تمام قدیمی سکاستی نکاشی آیاں ہے چھتیں اور فرش بھی بوسیدہ حال ہونے سے دربار اپنی دلکشی اور جازبیت کھونے لگا ہے مزار کی روحانیت اور پرسکون فضاء کے باعث ظاہرین کی بڑی تعداد کا تانتہ بدھا رہتا ہے مگر دربار کی حالت زار دیکھ کر افسوس کا اظہار کرتے ہیں جب سے یہ محکمہ اوقاف ادھر آیا ہے تو اس ٹیم سے اب تک یہ خستہ حالی کا شکار ہے بہت زیادہ یہاں پہ رمضان شریف میں بھی کوئی یہاں پہ انتظام نہیں کیا جاتا اور سمبارک پہ بھی بار کے جو بھی یہاں پہ آتے ہیں زہرین ان کی طرف سے کیا جاتا ہے یا شہادہ نشیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے محکمہ اوقاف کو مزار سے ہفتہ وار لاکھوں کی آمدنی ملنے کے باوجود دربار کی مرمت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی محکمہ ااثار قدیمہ کو دربار کے تعمیراتی کاموں کی مد میں امریکن کانسلیٹ کی جانب سے دو ہزار بارہ میں پچاس لاکھ کے فنڈز فراہم کیے گئے جس سے دربار پر کچھ حصوں کی مرمت کی گئی خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں صبح حلقہ پی پی دو سو تیرہ میں صفائی کے ناکس انتظامات پر شہری سرابہ احتجاج ہیں کہتے ہیں موجودہ حکومت نے عوامی خدمت کے ناہ پر ووٹ لیے جبکہ عوام آج بھی خار ہو رہے ہیں دیکھئے جنیز انوکی ریپورٹ پی پی دو سو تیرہ کی ناکس صفائی صورتحال پر اہل علاقہ نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا رہنما پیپلز پارٹی شائر رضا صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومتی مائندوں نے عوام سے ووٹ لیے مگر آج وہ کہیں نظر نہیں آتے قبرستان کودے سے بھر چکے ہیں قبرستانوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے مگر ممبران اسمبلی غائب ہیں علاقے کے لیے یہاں صورتحال دیکھ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے نہیں ہوئے ہمیں اور تو کچھ نہیں چاہیے ہمیں صاف سترا محول چاہیے میں چاہتا ہوں اب بھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت سے التجاہ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں کے علاقے کی وزٹ کریں علاقہ وکینوں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے میمبران اسمبلی ووٹ تو لے گئے مگر اب کہیں نظر نہیں آتے ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں کچھرے کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ جل صفائی کے انتظامات کو بہتر نہ کیا گیا تو میمبران اسمبلی کے گھروں کا گہراؤ کریں گے کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ جنید انور ملتان ملتان کا ممتازہ بات چیلڈرن پارک خستہ حالی کا شکار ہے پارکی دیوارے تک ٹوٹ گئے جگہ جگہ گندگی کے دھیر پارکی رہی صحیح ساکھ بھی متاثر کر رہے ہیں ریپورٹ کریں علی ریاض ممتازہ بات کا چیلڈرن پارک انتظامیہ کی ادم توجہی کے بائیس زبوحالی کا شکار ہو گیا ہے پارک کھنڈر کا منظر پیش کنے لگا ہے جبکہ جگہ جگہ گندگی کے دھیروں کی وجہ سے بدمو بھی پھیل رہی ہے پارک کی خستہ حالی کا یہ منظر ہے کہ دیوارے اور گیٹ کی حالت انتظامیہ کے ادم دلچسپی کا ثبوت ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک کی حالت کئی سالوں سے ایسی ہے اس علاقے کی عوام کے لیے یہ واحد پارک ہے پان سال ہو گیا اس کو ایسی حالت بہتر کی جائے مگر ظل انتظامیہ بات سننے کو تیار نہیں یہ بہت ہی خوبصورت پارک تھا کچھ عرصے پہلے ٹھیک ہے لیکن اب یہ بلکل ہی خستہ حالت کا شکار ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ میربانی کر کر اس کو اپنی اصل حالت میں واپس لائے شہریوں نے مطالبہ کہ چلڈرن پارک کی صفائی رم رمض کی جائے تاکہ وہ استعمال کے قابل ہو سکے کامرمن محمد حرون کے ساتھ علی ریاض ملتان دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ ملتان کے علاقے شہباز شریف پارک ہستہ حالی کا شکار ہو گیا جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور دیوار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ڈبل پھارٹک چوک پر واقعہ شہباز شریف پارک پی ایچی کی عدم توجہ جوہی کے بائیس خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے پارک کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جبکہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں پارک کی خوبصورتی کے لیے فوارہ اور بیٹھنے کے اس کو صفائی دینے چاہیے کوئی ملازم لگنے چاہیے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ شروع میں تو پارک دیکھ مرمینانہ مرال کے ساتھ علی ریاض ملتان لوگوں نے اپنے جانور باننا شروع کر دی ہیں مزید جانتے ہیں آمیر ڈوکر کی اس ریپورٹ میں گارڈن روڈ سے چند قدم دور آم اور خجور کے کسیر درختوں پر مشتمل تلیری باغ زلی انتظام کی عدم دلچسپی کے بائیس تباہ ہاری کا شکار ہو چکا ہے چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے ملحقہ سبزی منڈی گندگی اور نزدی کی آبادیوں کا کورا کرکٹ باغ کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر چکا ہے باغ کے ساتھ چند قدم کے فاصلے پر نہر واقعہ ہے کھجور کے باغ سے پاکستان بھر میں کھجور بھیجی جاتی ہے شہریوں کے مطابق پیداوار پہلے بہت زیادہ تھی مگر اب کم ہو چکی ہے شہریوں نے کہا کہ تلیری باغ کی خوبصورتی ماند پڑ چکی ہے انہوں نے ڈپٹی کمیشنر سے جلد اس مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا اور پارک کو اصل حالت میں بہال کرنے کی اپیل کی 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 اپیر میں بسیم ریاض کے ساتھ آمیر ڈوگر روحی مزفر گھر اب آپ کو بتائیں کہ میونسپل کمیٹی الہیہ کی ادم توجہ کے بائے شہر کا واحد فیملی پارک جڑ گیا پارک میں جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جبکہ سفائی نہ ہونے سے کھوڑا کٹ کٹ کے بھی امبار لگے ہیں دیکھئے زہد پر پر آف کی ریپورٹ جہاں سیرو تفریقی سہولت نہ ہونے سے شہری پریشانی کا شکار ہیں انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث پارک میں بچوں کے لیے لگے بلدیاتی نظام تحلیل ہونے کے بعد سے پارک میں تائینات عملہ غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس سے پارک کی صورتحال آئے روز مزید ابتر ہو رہی ہے شہریوں نے ایڈمنیسٹریٹر موسیمل کمیٹی لیا کاشف نواز و دیگر آلہ حکام سے پارک میں سیرو تفریقی سولیات بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز روحی لیا بسم اللہ کالونی کی سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین سرا پائے سجاد تقریبا پندرہ سال سے سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے علاقہ مکینوں نے یوسی چیئرمن اور ایمینی کے خلاف گزشتہ پندرہ سال سے بسم اللہ کالونی کی سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین سرا پہ اتجاج بن گئے کہتے ہیں یوسی چیئرمن مزفر یاسین کو فنڈ ملنے کے باوجود یہاں کے فنڈ اپنے رقبہ پر لگائے اور پندرہ سال سے علاقہ مکین سڑک سے علاقہ مکین کا مزید کہنا تھا کہ سڑک ٹوٹی ہونے کی وجہ سے سیوریش کا نظام بھی خراب رہتا ہے بارش ہو جائے تو محلے کی سڑک تالاب کا منظر پیش کرتی ہیں نوازی نواز کے لیے نہیں جا سکتے اور بچوں کو سکول جانے میں دشواری ہوتی ہے بیلو علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکام بالا اس چیز کا نوٹیس لیں اور کم از کم علاقے کی مین سڑک بنا دے تا کہ علاقہ مکین اور راہگیروں کو دشواری نہ ہو کیمروین بلال کے ساتھ محمد مقصود ملتان اب آپ کو بتائیں کہ دیرہ غازی خان میں بلال ای اور جے کی درمیانی سڑک گزشتہ کئی ماں سے خستہ حالی کا شکار ہے سڑک پر بڑے بڑے گڑھے ہونے کے باس راہگیر کوش ردی پریشانی کا سابنہ ہے دیکھئے آسر اشپاہ کے ریپورٹ دی جی خان بلال جے اور بلال ای کی درمیانی سڑک کو انتظامیہ کی جانب سے سیورج لائن ڈالنے کے لیے توڑ تو دیا گیا مگر کئی ماں گزر جانے کے باوجود سڑک کی تعمیر نہ کی جا سکی سڑک کی تعمیر نہ ہونے سے گہرے گڑے ہو چکے ہیں جس کے بہت ساری اکیڈمیز ہیں بچوں کو بہت تقلیف ہوتی ہیں ہمیں اس بات کا بہت ہی بہت ہی افسوس ہے کہ ایسے دور میں اور وزیر اعلیٰ کے شہر میں یہ خستہ حالی یہ ٹوٹی پوٹی سڑک کس بات کا ثبوت ہے یہ کیسا نیا پاکستان ہے شہریوں کا کہنا تھا بارشوں کے موسم میں نہیں دی جا رہی شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مقامی ایمینے اور ایم پی روڈ کی خستہ حالی کا نوٹس لیں اور انہیں اس مسئلے سے نجات دلوائی جائے کامرابین ریحان علی کے ساتھ آشر شفاق روحی دیرہ غازی خان پیٹرولیا مسنوعات کی قیمتوں کے بعد آل پاکستان سی این جی دیسوسییشن نے بھی سی این جی کی قیمتوں میں تین روپے کا اضافہ کر دیا ٹرانسپورٹرز اور مسافروں میں سخت تشویش کی لہر مہنگائی میں مزید اضافہ روکنے کا مطالبہ کر دیا شہری نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے زلے کرکٹ شروع کرانے کا فیصلہ ایڈمنیسٹریٹر بننے کے بعد کام میں مزید تیزی آگئی ترجمان ڈپٹی کمیشنر کے مطابق پتوکی سے گھاس سلا کا گراؤنڈ کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھین کے قابل بنایا جائے گا دیرہ غازی خان میں ڈائریکٹر جنرل پی پی ایچے کا ایڈیشنر چارج ایڈیشنر کمیشنر ازگر زیا کو دے دیا ڈی جی پی ایچے کا اضافی چارج پہلے ڈپٹی کمیشنر ڈی جی خان کے پاس تھا کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اور زلین ترزامیہ کے ایداروں کی پولیس لائنس خانے وال میں موک ایکسرسائز کی گئی موک ایکسرسائز میں ایداروں کا ریسپونس ٹائم چیک کیا کیا شہریوں کے جانمال کی حفاظت کی خاطر تحفظ فرام کرنے والے ایدار ہمہ وقت چوکس اور تیار ہیں اب آپ کو بتائیں کہ بہاول پور میں آل چولستان فلیڈ پانچ ڈی آر بی میٹرا چولستان میں شروع ہو رہا ہے ٹارنمنٹ کے اور ناظر بشیر رحمت کا کہنا ہے کہ ٹارنمنٹ کی اتتاہی تقریب میں علی خان ترین شرکت کریں گے ٹارنمنٹ میں سہرائے چولستان کے تمام چکوک سیٹی میں شرکت کریں اور ناظر نے مزید کہا ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ حکومت سے اپنے حلقوں کا حق لیں مسیح جانتے ہیں جنید انور کی اس ریپورٹ میں ممبر پنجاب اسمبلی علی حیدر گلانی نے فنز نہ ملنے پر عدالت سے رجوع کرنے اور سڑکو پر آنے کے اعلان کر دیا کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے فنز ظلائی انتظامیہ کو منتقل کر دیا گئے ہیں ظلائی انتظامیہ اوپوزیشن کے منتخب نمائندوں کو نظرانداز کر رہی ہے علی حیدر گلانی کا کہنا تھا کہ ظلائی انتظامیہ کے اس اقدام کی بھر پور مضم حکومت کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام پر عدالت سے رجوع کریں گے اور سٹکو پر آئیں گے میمبر صوبائی اسمبلی کمزید کہنا تھا کہ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے ہمارے حلقوں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہونے دیں گے اپوزیشن کے منتخب نمائندوں کو اس معاملے پر متحد کریں جنید انور ملتان اب آپ بتائیں رحمی یار خان میں صوبائی وزیر خوراق پنجاب سمیولا چوہتری نے گندم خریداری مراکس کا دارہ کیا انتظامات کا بھیج ازلیہ رحمی یار خان میں صوبائی وزیر خوراق پنجاب سمیولا چوہتری کا ازلیہ کے تینوں تحصیلوں میں گندم خریداری مراکس کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا گیا صوبائی وزیر نے گندم خریداری کے حوالے سے صوبائی بھر میں کار کرتگی پر اتمنان کا اصحار کیا انہوں نے کہا کہ پنجاب فوڈ آثارٹی پچیس فیصد وسائل کے ساتھ صوبائے بھر میں ملاوت مافیا کے خلاف متحرک ہے دی ایف سی ماجد علی خان کا کہنا تھا کہ ظلہ بھر کے بیس گندم خریداری مراکس پر اسی فیصد تک ٹارگٹ مکمل کر لیا گیا ہے خانے وال میں صوبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیسی نے رمضان بازار کا دورہ کیا صوبائی وزیر نے اشیاء خرنوش کی قیمتوں اور میار کا جائزہ لیا شہریوں سے سہولیات بارے بھی تریافت کیا صوبائی وزیر کے ہمرا ڈیپٹی کمیشنر اشفاق احمد چوزری بھی تھے جنہوں نے رمضان بازار میں دی جانے والی سہولیات پر بریفنگ دی شرحہ خرد و نوش یہاں پر معیق کی جارہی ہیں ان کی کوالیٹی بہت بہت ہے پہلے سے اور دوسرا یہاں پہ اس سال بکری ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ہے اور بلکہ ایک دکاندار بتا رہے تھے کہ ان کی بکری لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے مشیر صحت وزیراعلا پنجاب حنیف خان پتافی نے کوٹ چٹھا میں قائم رمضان بارے میں استفسار کیا ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان تاہر فاروق آکور چٹھا کے رمضان بازار اور مراکز سیحت کا دورہ اشیاء خرونوش کا میار چیک کیا اس موقع پر ایسی عبدالغفار بھی ان کے ہمراہ تھے ڈپٹی کمیشنر نے دہی مرکز سیحت چوٹی کا بھی دورہ کیا اور ڈپیو بہاولگر امارہ تر اچانک حارون آباد کے رمضان بازار پہنچ گئی سیکیورٹی انتظامات اور اشیاء خرونوش کے میار کو چیک کیا مولتان میں مارکٹ کمیٹی کے نمائندوں پر مبنی پرچیزنگ کمیٹی کے میمرز نے رمضان بازاروں کا وزر کیا جس میں انہوں نے نا صرف سپلائے اور سیل آؤٹ ریکارڈ کا جائزہ لیا بلکہ دالوں اور سبزیوں کے میار اور مقدار کو بھی چیک کیا انسپیکٹر اسلم گلن فیر پرائیز شاپس پر پہنچ کر دالوں کی مقدار اور پیکٹس میں پیک دالوں کی مقدار پوری ہونے بارے بتایا پرچیزنگ کمیٹی کے میمبرز کا کہنا تھا کہ ہر دو چار روز بعد فیر پرائیز شاپس پر دوروں کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ خریداروں کو اشیاء کی مقدار اور میار سمیت کسی حوالے سے شکایت نہ ہو کیمرامین حرون کے ساتھ اقبال صادق ملتان دوسرے جانب آپ کو بتا ہے کہ ملتان کے رمضان بازار میں زلہ انتظامیہ کے جانب گلگشت بازار میں دیوار مہربان بنائی گئی ہے جس کے ذریعے مستق اشیاء بغیر کسی معافظہ کے حاصل کر سکتے ہیں دیکھئے علی ریاض کی ریپورٹ نے گلگشت مارکیٹ میں لگائے کے رمضان بازار میں زلہ انتظامیہ کی جانب سے دیوار مہربان بنائی گئی ہے دیوار مہربان کے ذریعے مستق افراد اشیاء خود دونوش اور دیگر چیزیں بلا معافظہ حاصل کر سکتے ہیں مخیر حضرات کی جانب دیوار مہربان کے قریب اشیاء رکھ دی جاتی ہیں انتظامیہ کے مطابق دیوار مہربان کا مقصد گریب لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لوگ بھی اس میں بھر چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ دیوار مہربان کے ذریعے گریبوں کی مدد بہتر انداز میں ہو رہی ہے جلے انتظامیہ کی جانب سے دیوار مہربان بنانے ایک اچھا قدم ہے رمضان بزار میں بنائے گئے دیوار مہربان کے ذریعے روز کئی مستق اور غریب لوگ مختلف اشیاء بلا معافضہ حاصل کرتے ہیں کیمرمن رانہ بلال کے ساتھ علی ریاض ملتان آپ ہمارے ساتھ رکھئے شکھ نے ہستا بستا گھر اجار شہر اور بھائی نے مل کر تیس سالہ خاتون کو قتل کر دیا رہیم یار خان کے نواہی موزا کوٹلا نیازی میں غیرت کے نام پر بھائی اور شہر نے فارنگ کر دیا پلس نے مواقع پر پہنچ ملزمان زفر اور خادم کو گرہ تار کر لیا اور لاش پوست پوست کیلئے شیگ زید ہسپتال منتقل کر دی گئی خاتون کے سسر کے مطابق بختولہ کو ناجاز تعلقات اس سواہ کرنے پر قتل کیا گیا پلس کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے بہاولپور میں پلس کی کاروائی چار ملزمان کو دوشوں سے پچاس لیٹر شراب اور تین سو گرام چرس برامت کر لی دو ملزمان کو گرفتار کر کے دو پسٹل اور گولیاں برامت کر لی گئی ہیں اب آپ کو بتائیں کہ ملتان کی ایک ایسی انوکھی مسجد ہے جہاں پر قدرتی طور پر پھولوں کی خوشبو سے مہکتی رہتی ہے مسجد میں نہ تو پھولوں کے پواتے ہیں اور نہ مصنوع اطر خوشبو مسجد پہ کہاں سے آتی ہے جان کے لیے دیکھئے وسیم شہزا کی دکانے تو نہ رہیم اگر ساٹھ سال بعد بھی اس خانہ خدا میں قدرتی پھولوں کی خوشبو نے مستقل بسیر آکر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی روح اس کے الہی سے موثر ہو جاتی ہے قدیمی مسجد شیخ شکور احمد نے انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو میں تعمیر کرائی جو فن تعمیر کا لادوال شہکار اور اس وقت کے ماماروں کے ہنہ کا مو بولتا ثبوت ہے اس خانہ خدا کی خوشبو سے سانس مہکانے کے لیے دن بھر عقیدت مندوں کا تاتا بھندہ رہتا ہے مسجد ملطان کی مسجد میں لکڑی کے دروازوں پر کندہ کاری کا کام ہو یا دیواروں پر سنیری حروف سے لکھی قرآن آیات اتنی زیدہ زیب ہیں کہ آنکھ انی کی ہو کر رہ جاتی ہے کشادہ سہن پر لگا سنگ مرمر نماز پڑھنے والوں کو موسمی تبدیلی میں بھی اپنی افادیت سے ہم کنار کیے رکھتا ہے مسجد کا نام پھول ہٹ ہے اور پھولوں کی خوشبو آتی ہے میں چالیس سال تے یہاں مقتدی ہوں نمازے پڑھتا ہوں میں کہیں اور جانے کا دل نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ مسجد بہت خوبصورت ہیں موطر فیضہ اور دیدہ زیب حسن کی وجہ سے مسجد سیاہوں کے لیے بھی خاص اہمیت کی حامل ہے مغلیہ طرز تعمیر کی حامل جامعہ مسجد بھول ہٹ پچاس سال بعد بھی اپنی مثال آپ ہے ٹیمرمن زاہی جمال کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان نیو